اسلام علیکم جی میں ہوں نجمول حسن باجوا اور آپ دیکھ رہے ہیں نجم باجوا 2.0 آپ کو ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینل پر خوش آمد ہے ویورز لگتا یہ ہے کہ امریکہ نے شاید فسوا دیا ہے یوکرین کو یوکرین اپنے سے بہت بڑی طاقت کے ساتھ ایک لڑائی لے چکا ہے ایک بہت بڑی طاقت اس کے مخالف کری ہے روس جو کہ کسی زمانے میں سپر پار تھی ڈیفنیٹلی اب بھی اس کا نام ایک بڑی طاقتوں میں آتا ہے اس کے مقابلے میں یوکرین اس کا پرانا دوست اب نیا دیفنیٹلی دشمن جس کی وجہ یہ ہے کہ یوکرین کو یہ لگتا تھا کہ ویسٹ ہمارے پیچھے کڑا ہے امریکہ ہمارے پیچھے کڑا ہے اور ان دونوں کے ہوتے ہوئے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے مطلب اگر کل کو رشیہ کے ساتھ کچھ پھڑا بھی بنتا ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ نپتہ لیں گے تو جنابے والا یوکرین کی امیدوں پر پانی پھر چکا ہے دو تین ایسی سٹیٹمنٹس آئی ہیں جن سے ساری کی ساری گیم واضح ہو گئی ہیں اور لگتا یہ ہے کہ چیزیں جو ہے وہ یوکرین کے ہاتھوں سے نکل گئی ہیں مثال دیتا ہوں کیسے جنابے والا سب سے پہلے یہ سٹیٹمنٹ سنیں کہ جو بائیڈن وانز امریکنز ان یوکرین تو لیو سے سینڈنگ یو ایس ٹروپس ووڈ بی ورلڈ وار جو بائیڈن نے جو شہری موجود ہیں یوکرین کے اندر امریکہ کے امریکی شہریوں کو یہ کہا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے یوکرین کو چھوڑ دو کیونکہ یوکرین میں اگر جنگ چھڑتی ہے تو ہم اپنے سپاہی نہیں بھیج سکیں گے مطلب اگر ہم اپنے فوجی بھیجتے ہیں تم لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے تم لوگوں کو وہاں سے نکلوانے کے لیے تو یہاں پر ایک ایسا محول پیدا ہو جائے گا جسے ورلڈ وار تھری ٹرگر ہو جائے گی اچھا نہ صرف یہ بلکہ کچھ اور ایسے سٹیٹمنٹ جو بائیڈن کی جانب سے سامنے ہیں جیسے کہ جناب انہوں نے کہا that's a world war بائیڈن وانٹ سینڈ ٹروپس to get Americans out of یوکرین یہ نیو یارک پوسٹ نے مطلب انہی کی باتوں سے نکال کے اس سٹیٹمنٹ کو نکالا کہ بائیڈن یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے فوجی کسی بھی صورت یوکرین کے اندر نہیں بھیجنے والے ہیں کیونکہ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان کے اندر انہوں نے فوجی اپنے نکال لیے تھے فوجیوں کی مدد سے لوگوں کو نکال لیے تھا جتنے امریکی شہری وہاں پہ موجود تھے until or unless وہاں سے وہ نکلنے گئے انہوں نے اپنی فوج بھی وہاں پہ موجود رکھی جب سارے شہریوں کو ایویکویٹ کر لیا تو اس کے بعد انہوں نے اپنی فوج کو یہاں سے نکالا تھا یہاں پر سین بہت الٹا ہے یہاں پر ان کے جو ٹرینر موجود ہیں فوجی یہاں پر یعنی کہ کچھ لوگ یہاں پر ٹریننگ کروانے کے لیے آئے تھے ان لوگوں کو بھی یہاں سے نکلوا رہے ہیں یعنی کہ یہ ہر ایک فوجی جو بھی امریکہ کا فوجی وہاں پہ موجود ہیں ان کو نکلوا رہے ہیں اب یہ سچویشن یوکرین کے لیے انتہائی ڈسپوائنٹنگ ہے یوکرین بہت ڈسپوائنٹ ہوا ہے اس سے اور اس کے علاوہ یہ بھی سنیے صرف بات یہاں تک موجود نہیں ہے چلے جی ہمیں نظر آتا کہ چلو امریکہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے امریکہ مدد نہیں کر رہا امریکہ ساتھ چھوڑ رہا ہے بات یہاں تک محدود نہیں ہے جناب والا بات یہ ہے کہ نیٹو کیا بیان بھی کچھ دن پہلے آیا تھا کہ نیٹو ویل نوٹ گیٹ انوالڈ ملیٹری ان یوکرین سیز الائنس ڈیپٹی چیف کہ نیٹو کے ڈیپٹی چیف نے یہ کہا تھا کہ ہم کسی قسم کی ملیٹری انوالمنٹ نہیں کرے گے یعنی کہ ہم اپنے فوجیوں کو وہاں پر بھیجیں گے نہیں ہم اپنے لوگوں کو وہاں پر نہیں بھیجیں گے اب یہ ایتسیلف ایک اتنی بڑی امبارسمنٹ ہے بزارتے خود یوکرین کے لیے کہ جن کے دم پہ وہ کھڑا ہوا تھا جن کے دم پہ وہ روس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا تھا جن کے دم پہ یہ اس کگار پر آ پہنچے ہیں کہ یہ دونوں کسی بھی ٹائم بھیڑ جائیں وہ بزارتے خود ہی ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں اور ان کے ساتھ موجود نہیں ہیں پھر آپ کو یاد ہوگا بڑی ساری تاریخیں دی گئیں کبھی کہا گیا اٹھالیس گھنٹے کبھی کہا گیا سولہ فروری کے کبھی کہا گیا چار دنوں میں کبھی کہا گیا جناب کے اب کسی بھی لمحے حملہ ہو سکتا ہے تو اس کے اوپر آج جو ہے وہ جو ان کے روس کے صدر ہیں پریزیڈنٹ آف یوکرین یوکرین کے جو صدر ہیں انہوں نے کہا جناب امریکہ سے کہ آپ پینٹا گون سے کہ جناب آپ بڑے جو ہے نا وہ دھڑلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ سولہ تاریخ کو اور بودھ کو پتہ نہیں کس کس دن کا نام لیا گیا آپ کو یہ مطلب مکمل یقین ہے کہ حملہ ہو جائے گا تو آپ وہ ثبوت ہمیں دیں تاکہ ہم کاروائی کر سکیں مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے نا وہ ہمیں جو امریکہ ہے اب یوکرین کو یہ سمجھانا شروع ہو گئی ہے کہ شاید وہ کسی طرح سے استعمال تو نہیں کر رہا کیونکہ یہ جتنی حرکت کی جا رہی ہے یہ تو وہی ایک طریقہ کار نظر آ رہا ہے کہ جیسے آپ کسی خاص مقصد حاصل کرنے کے لیے لڑتے ہیں کیونکہ آپ ڈریکٹ تو لڑنی رہے ہیں ہمارے ساتھ آ کر ایسا نہیں ہے کہ امریکہ مدد نہیں کر رہا دیکھیں امریکہ اسلحہ دے رہا ہے امریکہ کی جو ہے نا ایک مورال سپورٹ ہے لیکن لڑنا یوکرین کے فوجیوں کو پڑے گا یہ بات جو ہے وہ کھل کے واضح ہو چکی ہے اب اس پورے معاملے میں جناب والا کیا ہوا ہے اس معاملے میں یہ ہوا ہے کہ یوکرین نے اپنے شہریوں کو ٹرین کرنا شروع کر دیا ہے یوکرین کے جو سٹیزنز ہیں وہ ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں بندوق چلانے کی بڑی ساری تصویریں وائرل ہو رہی ہیں جس میں نظر آ رہا ہے کہ ایک بزرگ خاتون بیٹھی ہے خاتون ہے وہ بیٹھی ہے ینگ خاتون اور وہ گاڑی میں سفر کر رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں بندوق ہے تو آپ سمجھئے گا کہ ایک ایسی سیچویشن بننے بننے جا رہی ہے جہاں پر عام سیویلینز جو ہیں وہ اس وار میں انوالو ہونے کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت ڈینجرس سیچویشن ہے ان فاکت بزارتے خود یوکرین کے لئے لیکن یوکرین کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن بچا نہیں ہے بار 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 یہی کہا جا رہا ہے اچھا جنابے والا اب سرپرائزنگ بات سننے کہ سرپرائزنگ بات کیا ہے سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ جو یوکرین کے ایمباسیڈر ہیں یوکے کے لئے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ اس کے اوپر جاری کی یوکرین کے ایمباسیڈر نے یہ کہا جو یوکے کے اندر ایمباسیڈر موڈود ہے کہ ہم اس بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ ہم نیٹو کی میمبرشپ کے بارے میں سوچنا بند کر دیں مطلب ہم جنگ سے بچنے کے لئے اس کو فیل وقت کے لئے مطلب ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں ہم یوکرین جو ہے وہ نیٹو کی میمبرشپ نہیں لیتا ہے کیونکہ ابھی فیل وقت جنگ سے بچنا زیادہ ضروری ہے اس سٹیٹمنٹ نے یعنی کہ یوکرین کے ایمباسیڈر کی اس سٹیٹمنٹ نے بزاتے خود ایک اور قسم کا پریشر وہ ڈال دیا ہے ان کے اوپر اور وہ ایک اور خاص قسم کے پریشر میں آگئے ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے ابھی بھی امریکہ کی آپ گفتگو سنیں ان کی بات سنیں تو ان کا جو ذہن ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی ٹائم جو ہے وہ روح حملہ کر دے گا جیسے کہ یہ ویون نے چھاپا ہے اور یہ میں آج کی قبر بتا رہا ہوں آپ کا آپ کو اور یہ کہنا ہے کہ جناب کسی بھی وقت کسی بھی دن کسی بھی لمحے رشیہ جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے اور پھر جنابے انہوں نے کہا کہ جناب 48 آرز کے اندر اب جب یہاں پہ یہ ساری صورتحال چل لئی ہے حملے کی بات چل لئی ہے چیزیں چل لئی ہیں امریکہ پیچھے ہٹنے کی بات کر رہے ہیں جو نیٹو کی فوج ہیں وہ پیچھے ہٹنے کی بات کر رہے ہیں تو مین وائل ایک انیشیٹیو جو ہے وہ یکرین کی جانب سے لیا گیا ہے اور وہ انیشیٹیو یہ ہے کہ یکرین نے یہ کہا ہے یکرین نے بڑا کیٹیگوریکلی کا ہے جی ہم 48 آرز کے اندر ایک ملاقات کر رہے ہیں روسی جو ہے نا وہ آفیشلز کے ساتھ تاکہ ہم چیزوں کو مزید اچھے طریقے سے ڈسکرس کر سکیں تاکہ ہم چیزوں کو دیکھ سکیں اور دیکھ سکیں کہ ہم نے آکے جو ہے وہ کس طرف جانا ہے تو آپ اوبرال ایک ایک صورتحال دیکھیں تو آپ کو نظر یہ آئے گا آپ کو حالت یہ بنتے ہوئی نظر آئے گی کہ یکرین جو ہے وہ شاید بات چیت کی طرف آپ جانا چاہتا ہے جس کے بارے میں روس پہلے یہ کہہ چکا تھا کہ آپ ہم سے گفتگو کیجئے اور امریکہ کو یہ کہہ چکا تھا کہ آپ گفتگو کے ذریعے جناب یہ یقین دہانی کروائیے کہ یکرین کو کسی صورت نیٹو کے اندر شامل نہیں کیا جائے گا اگر یہ چھوٹی سی بات ہے آپ یقین دہانی نہیں کروا رہے کیونکہ آپ کی بات اوپے اعتبار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ نے یہ یقین دہانی کروای تھی کہ ایسٹ کی طرف نیٹو نہیں پھیلے گا لیکن نیٹو پھیلا اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے یہ لاتویاستونیا وغیرہ سب کو شامل کر لیا یعنی کہ دیکھیں اب وہ ان کی سرحدوں کے اوپر آگئے ہیں روس کی سرحدوں کے اوپر بیٹھا ہے اس ٹائم نیٹو اور رشیا یعنی امریکہ تو کسی بھی ٹائم جناب وہ یہاں پر بڑی ڈپلائیمنٹ کر سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاید یوکرین کو اب سمجھ آگئی ہے لیکن اب کیا پچتائے ہو جب چڑ گیا چک گئی کھیت اب بہت میرے خواہد سے دیر ہو چکی ہے سیچوشن جو ہے وہ تھوڑی خراب ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اپنا خیال لکھیں خدا حافظ پاکستان زندہ بال